اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خوش عاملیت کہتے ہیں خواتین و حضرات سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے یا تلیوی جنز چینلز دیکھتے ہوئے یا اخبرات کا متعلیہ کرتے ہوئے ہماری نظر سے کوئی نہ کوئی خبر ضرور گزرتی ہے خواتین و حضرات جسے پہلے پہل پڑھ کر یقین تو نہیں آتا مگر وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور بہدانیت کا ثبوت دیتی ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ایسی ہی کچھ حیرت انگیز خبریں شیئر کریں گے لیکن تفصیلات میں جانے سے قبل میرے دوستوں میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں التماس کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھی بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ آنے والی وقتن فوقتن ویڈیوز جو ہم آپ کے لیے اس چینل کے اوپر اپلود کرتے ہیں وہ آپ تک محصول ہوتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں کللل امپر میں ایک پندنہ سالہ لڑکے کے پیٹ میں درد رہتا تھا اور ہمیشہ کپس کی شکایت بھی رہتی تھی جب اسے ماں باپ ہسپتال لے کر گئے تو ڈاکٹروں نے سکین کر کے بتایا کہ اس کے پیٹ میں ایک بڑے سائز کا ٹیومر ہے لیکن جب اس کا آپریشن کیا گیا تو ڈاکٹروں کو ایسی چیز نظر آ گئی کہ ان کے آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی میل آن لائن کی ریپورٹ کے مطابق لڑکے کے پیٹ میں کوئی ٹیومر نہیں بلکہ ایک بچہ موجود تھا جو پوری طرح نشنمہ پانے کے بعد مر چکا تھا اس بچے کے سر پر لمبے وال بھی موجود تھے اور دیگر اعضاء کے ساتھ ساتھ اس کے جنسی اعضاء بھی پوری طرح بن چکے تھے ڈاکٹروں نے اس بچے کو لڑکے کے جسم سے باہر نکال دیا میرے دوستوں ریپورٹ کے مطابق ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ لڑکے کے پیٹ سے نکلنے والے بچے کا بزن ڈیڑھ کلو گرام سے زیادہ تھا اور اس کے اعضاء مکمل بننے ہوئے تھے تہم بگار کا شکار تھے کہا جاتا ہے کہ یہ بچہ اس لڑکے کا جڑوا بھائی تھا جس کا فیوٹس ماں کے پیٹ میں نشنما میں بگاڑ آنے کے باعث اس لڑکے کے پیٹ میں بن گیا اور وہیں نشنما پاتا رہا میرے دوستو یہ بچہ اس لڑکے کی پیدائش کے بعد بھی کچھ عرصے تا کسی کے جسم سے خوراک حاصل کرتا رہا اور پھر اس کی موت واقع ہو گئی لڑکے کے ماں باپ کا کہنا تھا کہ اسے پیدائش سے ہی پیٹ میں درد رہتا تھا لیکن جب بھی کبھی ڈاکٹروں کے پاس لے کر گئے انہوں نے دوا دے کر ہمیں واپس بھیج دیا اب سی جی سکین میں اس کے پیٹ میں سے چیومر کی موجودگی کا انکشاف ہوا لیکن آپریشن میں جو کچھ نکلا اس پر ہمیں اب تک یقین نہیں آ رہا ڈاکٹروں کے مطابق لڑکا آپریشن کے بعد تیزی سے سہتیاب ہو گیا ہے عواتین وزاد آپ کے ساتھ اور بھی اس طرح کی خبریں شیئر کریں گے لیکن اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا طبی سائنس کی دنیا میں اکثر ایسے واقعات سامنے آتے ہیں جو اکل کو دھنگ کر دیتے ہیں اور ایسا ہی ایک واقعہ بھارتی ریاست مغربی بنگال میں پیش آیا جہاں چار سالہ لڑکے کے والدین اس وقت حیران رہ گئے جب ڈاکٹروں نے انہیں بتایا کہ ان کے بیٹے کے پیٹ میں ایک مردہ بچہ ہے بھارتی ریاست مغربی بنگال کے زلہ مدانہ پور کے ایک گاؤں میں چار سالہ بچے کے پیٹ میں سے درد اٹھا جس پر اس کے والدین اسے ہسپتال لے گئے جہاں ابتدائی معاینے کے بعد ڈاکٹروں نے اسے ٹیومر قرار گیا تاہم جب لڑکے کے پیٹ کا الٹرا ساؤنڈ کیا گیا اور سیٹی سکین کیا گیا تو وہاں موجود ڈاکٹروں اور ہسپتال کا عملہ حیرت زدہ رہ گیا کیونکہ ریپورٹس کے مطابق لڑکے کے پیٹ میں ایک مردہ جان یعنی نشنما کرتا ایک بچہ موجود تھا فیبی ماہیدین کا کہنا ہے کہ جنین جسے میریکل سائنس میں تفیلی جڑوہ کہتے ہیں اس وقت اس لڑکے کے جسم کا حصہ بن چکا تھا جب وہ خود ماں کے پیٹ میں پر پرشپا رہا تھا اور ایسی صورتحال کو پٹس اور فٹیو یعنی جنین کے اندر جنین گھوتا کہتے ہیں اور اس قسم کے واقعات پانچ لاکھ میں سے ایک قسم سامنے آتے ہیں جبکہ ابھی تک دنیا بھر میں کل دوستو اس طرح کے واقعات ریکورٹ کیے گئے ہیں میرے دوستو ڈاکٹروں نے ریپورٹ دیکھنے کے بعد لڑکے کے آپریشن کا فیصلہ کیا اور اس کے پیچ سے مردہ جنین کو نکال دیا گیا جس کے بعد لڑکے کی حالت نارمل بتائی جاتی ہے اور اس کی پسوسی نگرانی بھی کی جاتی ہے آپریشن کی سربراہی کرنے والے سرجن کا کہنا ہے کہ مردہ جنین کے اب تک دو ہاتھ، ٹانگیں، ناخن اور سرک کا ابتدائی حصہ نشنما پا چکا تھا بھارت میں اس سے قبل بھی ایک ایسا واقعہ پیش آ چکا ہے جس میں ایک سنجو بھگت نامی شہری نے اپنے ہی جڑوان تفیلی بھائیوں کو مردہ حالت میں جنم دیا تھا تاہم سنجو کو اس بات کا پتہ اس وقت چلا جب وہ چھتیس سال کا تھا آغاز میں سنجو کے پیٹ کے درد کو رسولی سمجھ جاتا تھا لیکن بعد ازاں ایلٹرسون کے بعد اس کے پیٹ میں موجود تفیلی جڑوان بچے کے بارے میں علم ہوا جسے ڈاکٹروں نے کامیاب آپریشن کے بعد نکال دیا میرے دوستو آپ کے ساتھ اور بھی بہت سی عجیب و غریب اشیاء جو پیٹ سے نکالی گئی ہیں جو ڈاکٹرز نے نکالی ہیں آپریشن کے بعد تبیر آپریشن کے بعد وہ بھی شیئر کریں گے لیکن اس سے قبل میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اس ویڈیو سے متعلق کچھ کہنا چاہتے ہیں تو ہمارے کومنٹ سیکشن میں آپ ضرور کہہ سکتے ہیں آپ اپنی رائے اور تجویز کا ضرور اظہار کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کی رائے اور تجویز سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ آنے والے فیوچر میں کیسی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں دوستو سب سے پہنے ہم بات کریں گے اس عورت کے بارے میں جس کے پیٹ میں سوئے آپریشن کر کے دو سو پتھر نکالے گئے حال ہی میں چین کی جان جی ہسپتال میں ڈاکٹروں کا چھے گھنٹے کا طویل آپریشن کر کے ایک خاتون کے جسم سے دو سو پتھر نکالنا ایک موجے سے کم نہیں یہ پتھر ہاتون کے پتے اور جگر میں موجود تھے اور ان پتھروں میں سے باز کا سائز ایک انڈ جتنا تھا پنتالیس سالہ میسیس جن کو گزشتہ ایک دہائی سے پیٹ میں درد کی شکایت تھی اور وہ آپریشن سے گھبراتی تھی تاہم جب درد ناقابل برداشت ہوا تو انہیں آپریشن کروانا ہی پڑا لیکن تب تک ان پتھروں کی تعداد سینکڑوں میں جا پہنچی تھی دوستو ہم اب بات کریں گے اس عورت کے بارے میں جس کی آنکھ میں سے آپریشن کے ذریعے ستائیس لینز نکالے گئے ویس لینڈ کے سولیحل ہسپتال میں موتیہ کے آپریشن کے لیے آنے والی ایک سرسٹھ سالہ خاتون کی صرف ایک آنکھ سے ڈاکٹروں نے ستائیس کانٹیکٹ لینز نکالے یہ حیران کن واقعہ بھی حال میں ہی پیش آیا ہے خاتون گزشتہ پینتس سالوں سے لینز استعمال کرتی چلی آ رہی ہے اور اپنی بھولنے کی عادت کی وجہ سے وہ لینز واپس نکالنا بھول جاتی ہے ڈاکٹرز کے مطابق سترہ لینز تو آنکھ کی پتلی کے ساتھ مکمل طور پر چپک چکے تھے جو انہوں نے طویل آپریشن کے بعد باہر نکال لی ہیں یہ واقعہ گزشتہ سال بھارت کے علاقے گرداسپر کے ایک ہسپتال میں سجن نے آپریشن کے ذریعے ایک بیالیس سالہ شخص کے پیٹ میں سے چالی چھوڑیاں دریافت کی وہ مذکورہ شخص یہ چھوڑیاں گزشتہ دو ماہ سے کھا رہا تھا اس شخص کو ہسپتال پیٹ میں درد کی شکایت اور کمزوری کی وجہ سے لائے گیا تھا یہ شخص چھوڑیاں کھانے کی ایک عجیب و غریب عادت میں مبتلا تھا اس شخص کے پیٹ سے نکالے جانے والی چھوڑیوں میں رنگ آلودہ اور ٹوٹی ہوئی چھوڑیاں بھی شامل تھی یہ کسی دماغی بیماری میں مبتلا ہو سکتا ہے کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹرز نے سات سنٹی میٹر کی مشروم دریافت کی گئی ایک پچاس سالہ خاتون کے جسم میں ڈاکٹر نے مشروم کو اکتے ہوئے پایا جسے آپریشن کر کے باہر نکالا گیا در حقیقت اس خاتون کو مشروم بغیر چبائے اندر نگلنے کی عادت تھی یہ مشروم جسم میں پہنچ کر پھیلنا شروع ہو گئے اور بعض پیٹ میں پھنس کر رہ گئے اور پیٹ میں درد کی شکایت رہنے لگی جس پر ہسپتال جانا پڑا اور یہ حیران کن انکشاف ہوا جب ڈاکٹرز نے ان کا ایکس رے کیا یہ ایکس رے کے بعد ڈاکٹرز نے فوری طور پر ان کا آپریشن کیا اور اس کے اندر سے اور اب ہم بات کریں گے اس خاتون کے بارے میں جس کی خوپڑی کے اندر سے زندہ لال بیگ دریافت ہوا اور ڈاکٹرز نے آپریشن کے ذریعے لال بیگ نکال دیا بارتی شہر چنائی کے ڈاکٹر ایک خاتون کی خوپڑی سے زندہ لال بیگ باہر نکالنے میں کامیاب ہو گئی یہ لال بیگ سونے کے دوران ناک کے ذریعے اس کے دماغ تک جا پہنچا تھا آغاز میں جب یہ خاتون مقامی ڈاکٹر کے پاس گئی تو اس نے انہیں بڑے اسپتال جانے کا مشورہ دیا جہاں معاینے کے دوران ڈاکٹر نے خوپڑی کے اندر خاتون کی دونوں آنکھوں کے درمیان ایک لال بیگ کو بیٹھے دیکھا ڈاکٹر کے مطابق اگر یہ لال بیگ اندر مر جاتا تو یہ خاتون کے دماغ کو شدید نقصان پہنچا سکتا تھا اور دوستو اب ہم ایسی چیزوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو سن کے اور دیکھ کر آپ کے رنگ ٹکھڑے ہو جائیں گے جو سن کر آپ حیران بھی ہو جائیں گے کہ ایسی چیزیں کیسے رونما ہو سکتی ہیں پیٹ سے ملنے والے چمچ اور کانڈوں کی بات کی جائے تو نیدرلینڈ کی خاتون جس کی عمر 62 سال تھی ڈاکٹرز نے جب اس کے پیٹ کے ایکس رے کو دیکھا تو ڈاکٹرز نے ایک عجیب و غریب سی چیز اپنے سامنے دیکھی اس عورت کو پتا ہونے کے باوجود کہ کانٹہ اور چمچ کھانے والی چیز نہیں پھر بھی وہ عورت چمچ اور کانٹے نگل جاتی تھی قواتینو ازاد یہ تھی وہ تمام چیزیں جو ہم نے آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کی ہیں آپ کو بتایا ہے کہ کیسی عجیب و غریب اشیاں جو جسم کے اندر موجود ہوتی ہیں انسانی جسم کے اندر ان کا موجود رہنا کسی موجزے سے کم نہیں ہے تو میرے دوستوں ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے جسموں کی بہت ہی حفاظت کرنے چاہیے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے آگے بارگاہ میں پیش ہو کر اپنے جسموں کی اپنے ہاتھ پاؤں ناکھن ہر ایک چیز کا بہت ہی شکر گزار رہنا چاہیے میرے دوستوں ہمارے جسم کا کوئی بھی حصہ وہ ضائع ہو جائے تو وہ دوبارہ نیچرل طریقے سے نہیں آتا خواتین و حضرت یہاں پر میں اپنی ویڈیو کا احتتام کرتا ہوں اور ہماری ویڈیو کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ تک معلومات فرہم کریں اور آپ کو آگاہ کریں میرے دوستوں یہاں پر میں آپ سے ایک التماس کی کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ آنے والی بکتن فبکتن ویڈیو جو ہم آپ کے لیے اس چینل کے اوپر اپلوٹ کرتے ہیں وہ آپ تک محصول ہوتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں خواتین وزاد آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب اور اپنی فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا اور اگر آپ چینل میں نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی